آج کا موسم کیا کہتا ہے مزید پانس سے چھ دن تک پنجاب خیبر پختونخواہ سندھ بلوچستان کے بارانی علاقوں میں نیری علاقوں میں مطلع صاف ہوگا موسم بھی خوشک ہوگا لیکن چند دنوں کے بعد یعنی اگلے ہفتے کے وسط میں کچھ بالائی علاقوں میں خصوصاً گلگت بلتستان سے شمالی علاقہ جات چترال دیر اور کشمیر کی بعض وادیوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے جی اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ ہمیں صوبہ پنجاب کے موسم کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں صوبہ پنجاب کے موسم کی آپ نے بات کی تو صوبہ پنجاب کے کچھ بالائی علاقوں میں جس میں زلہ سیالکورٹ، ناروال، لاہور، شیخ پورا، قصور اور خطہ پوٹوہار میں زلہ راولپنڈی، جیلم کے بعض علاقوں میں چار یا پانچ دن کے بعد یعنی اگلے ہفتے کے آغاز میں ایک ہلکی وادش ہونے کے کچھ امکانات ہیں پنجاب کے دیگر بارانی علاقوں میں اٹک، چکوال، میاں والی اور اسے ملکہ علاقوں میں خصوصاً چنے کی کاش کے علاقوں میں اگلے پانچ سے چھ دن تک موسم خوشک ہوگا بالائی پنجاب کے دیگر ڈیری علاقوں میں جس میں فیصلہ باد، جھنگ، چنیوٹ، ٹوبا ٹیک سنگ اور اسے ملکہ علاقوں میں اگلے پانچ سے چھ دن تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے پنجاب کے بارانی علاقوں کے کاشتکار حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آنے والا ہفتہ منکلی کی برداشت کے لیے موضوع رہے گا اٹک اور چکوال کے اضلاع میں چنے کی کاشت کا بہترین وقت ہو گیا ہے لہٰذا زمین کی تیاری کر کے بجائی مکمل کر لیں جنوبی پنجاب میں آنے والے ہفتے کا موسم کپاس کی چنائی کے لیے سازگار رہے گا کاشتکار چنائی اس وقت کریں جب شب نم ختم ہو چکی ہو چاول کی برداشت کے بعد کاشتکار مڈھوں کو ہرگز نہ چلائیں بلکہ اس مقصد کے لیے رائس سٹراؤ چوپر کے ذریعے مڈھوں کو زمین میں ملا دیں جس سے زرخیزی میں اضافہ ہوگا آلو کے کاشتکار آلو کی بجائی کے لیے زمین کی تیاری مکمل کر لیں بیچ کو پھپوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں مویشی پال حضرات متوجہ ہوں اگر آپ کی بھیڑوں اور بکریوں کو بخار، خانسی، چھینکوں کے ساتھ ناگ سے ریشے کا آخراج جیسی علامات ظاہر ہوں تو آپ کے جانور کو نمونیاں یا متدی نمونیاں ہو سکتا ہے یہ اتنی خطرناک اور جان لے بہ بیماری ہے جس کے پھیلاو کی شرعہ سو فیصد اور امواد کی شرعہ اسی سے سو فیصد تک ہو سکتی ہے بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت وسیع الاسر انٹی بارٹک اور بخار کو کم کرنے والے ٹیکے لگوائے جائیں تو جانور کو بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو بچاؤ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے لہٰذا بیماری کے حملے سے قبل بچاؤ کی واحد صورت بروقت حفاظتی ٹیکا جات کا لگوانا ہے لمپی سکین بیماری کا جانوروں میں شرعہ پھیلاو اور امواد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر لگوانا ہے لہذا مکمل بچاؤ کیلئے اپنے جانوروں کو تین ٹیکے لازمی لگوائیں جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے ایک مہینے بعد جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے چھ ماہ بعد لگوائیں یاد رکھیں نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ ہمیں صوبہ سندھ کے موسم کے بارے میں بھی بتا دیں صوبہ سندھ کے موسم کی تو صوبہ سندھ میں سہلاب سے متاثر علاقوں یعنی سکھر گھوٹکی جیکو آباد شکار پرک کشور لارکانہ دادو اور اسے ملکہ علاقوں میں مزید چھے یا سات دن تک ایک بار اچھی دھوپ ہوگی موسم خوشک ہوگا صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں کراچی، ہیدر آباد، بدین، ٹھٹھا، سجاول، عمرکوٹ، تھر پارکر اور اسے ملکہ علاقوں میں مزید پانچ سے چھے دن تک موسم خوشک ہوگا اگلے ہفتے کے آخر میں صوبہ سندھ کے بار جنوبی علاقوں میں خصوصاً تھر کے کچھ حصوں میں بارش ہونے کا امکان ہے صوبہ سندھ کے دیگر وستی علاقوں میں جس میں میر پرخاص، نواب شاہ، جامشورو، خیر پر اور اسے ملکہ تمام علاقوں میں چھے یا سات دن تک تیر دھوپ کے ساتھ موسم خوشک دینے کا امکان ہے صوبہ سندھ کے کاشتکاروں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ٹماتر کی پنیری لگانے کے لیے آنے والے ہفتے کا موسم موضوع رہے گا مویشی پال حضرات متوجہ ہوں اگر آپ کی بھیڑوں اور بکریوں کو بخار، خانسی، چھینکوں کے ساتھ ناک سے ریشے کا آخراج ایسی علامات ظاہر ہوں تو آپ کے جانور کو نمونیاں یا متدی نمونیاں ہو سکتا ہے یہ اتنی خطرناک اور جان لے بیماری ہے جس کے پھیلاو کی شرعہ سو فیصد اور امواد کی شرعہ اسی سے سو فیصد تک ہو سکتی ہے بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت وسیع الاسر انٹیبارٹک اور بخار کو کم کرنے والے ٹیکے لگوائے جائیں تو جانور کو بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو بچاؤ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے لہٰذا بیماری کے حملے سے قبل بچاؤ کی واحد صورت بروقت حفاظتی ٹیکہ جات کا لگوانا ہے لمپی سکین بیماری کا جانوروں میں شرعہ پھیلاو اور امواد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر لگوانا ہے لہذا مکمل بچاؤ کیلئے اپنے جانوروں کو تین ٹیکے لازمی لگوائیں جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے ایک مہینے بعد جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے چھ ماہ بعد لگوائیں یاد رکھیں نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سندھ کا موسم بھی جان لیا اب آپ ہمیں خیبر پختونخواہ کے موسم کی تفصیل بھی بتا دیں آپ نے بات کی خیبر پختونخواہ کے موسم کی تو خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں جس میں زلہ چترال، دیر، سوات، مالکنڈ اور ہزارہ کے کچھ حصوں میں اگلے ہفتے کے وست میں یعنی چار یا پانچ دن کے بعد ہلکی وارش ہونے کے کچھ امکانات ہیں جبکہ دیگر علاقوں میں جس میں زلہ اپتاباد، حریپور، مانسیرہ، پشاور، چارسدہ، نشیرہ، سوابی، مردان کے علاقوں میں مزید پانچ یا چھ دن تک موسم خوشک ہوگا خیبر پختونخواہ کے بارانی علاقوں میں زلہ بنو، دیئی خان، لکی مروت، ٹانگ اور اس سے ملکہ علاقوں میں چھ یا سات دن تک بارش کا کوئی مکان نہیں خیبر پختونخواہ کے کاشتکار حضرات کو متعلق کیا جاتا ہے کہ آنے والا ہفتہ آلو کی بجائی کے لیے موضوع رہے گا کماد اور مکئی کے کاشتکار فصلوں کا معاینہ کرتے رہیں اور پانی کی کمی نہ آنے دیں مکئی کی فصل میں اگر دانہ بننے کے عمل کے دوران پانی کی کمی آ جائے تو دانیں پچکے ہوئے بنتے ہیں جس سے پیداوار میں ایک کمی واقعہ ہو جاتی ہے مویشی پال حضرات متوجہ ہوں اگر آپ کی بھیڑوں اور بکریوں کو بخار، کھانسی، چھینکوں کے ساتھ ناک سے ریشے کا آخراج جیسی علامات ظاہر ہوں تو آپ کے جانور کو نمونیاں یا متدی نمونیاں ہو سکتا ہے یہ اتنی خطرناک اور جان لے با بیماری ہے جس کے پھیلاو کی شرعہ سو فیصد اور امواد کی شرعہ اسی سے سو فیصد تک ہو سکتی ہے بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت وسیع الاسر انٹیبارٹک اور بخار کو کم کرنے والے ٹیکیں لگوائے جائیں تو جانور کو بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو بچاؤ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے لہٰذا بیماری کے حملے سے قبل بچاؤ کی واحد صورت بروقت حفاظتی ٹیکہ جات کا لگوانا ہے لمپی سکین بیماری کا جانوروں میں شرعہ پھیلاو اور امواد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر لگوانا ہے لہذا مکمل بچاؤ کیلئے اپنے جانوروں کو تین ٹیکے لازمی لگوائیں جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے ایک مہینے بعد جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے چھے ماہ بعد لگوائیں یاد رکھیں نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں اچھا تو ڈاکٹر صاحب اب ہم آپ سے جانیں گے کہ اس سفتے صوبہ بلوچستان کا موسم کیسا رہے گا آپ نے بات کی صوبہ بلوچستان کے موسم کی تو صوبہ بلوچستان میں پچھلے دو ہفتوں سے موسم خوشک ہے مزید چھے یا سات دن تک صوبہ بلوچستان کے شمالی عصوں میں جس میں خصوصاً جلہ کوئٹا، قلعہ سیف اللہ، پشین، چمن، کلات، نوشکی، زوب، زیارت اور اس سے ملہکہ علاقوں میں موسم خوشک ہوگا رات کے ٹیمپریچر مزید کم ہونے کا امکان ہے جبکہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں جلہ بولان، کولو، نورا لائی، مسلم باغ، صوبت پور، جعفر آباد، نصیر آباد، خوشدار اور جنوبی علاقوں میں زلہ آواران، پنجگور، تربت، گوادر اور اس سے ملہکہ علاقوں میں اگلے چھے سے سات دن تک موسم خوشک ہوگا بلوچستان کے پیاز اور ٹوماٹر کاشتہ علاقوں کے کاشتکاروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آنے والا ہفتہ ان سبزیوں کی برداشت کے لیے سازگار رہے گا مویشی پال حضرات متوجہ ہوں اگر آپ کی بھیڑوں اور بکریوں کو بخار، خانسی، چھینکوں کے ساتھ ناک سے ریشے کا آخراج ایسی علامات ظاہر ہوں تو آپ کے جانور کو نمونیاں یا متدی نمونیاں ہو سکتا ہے یہ اتنی خطرناک اور جان لے بیماری ہے جس کے پھیلاو کی شرعہ سو فیصد اور امواد کی شرعہ اسی سے سو فیصد تک ہو سکتی ہے بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت وسیع الاسر انٹی بارٹک اور بخار کو کم کرنے والے ٹیکے لگوائے جائیں تو جانور کو بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو بچاؤ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے لہٰذا بیماری کے حملے سے قبل بچاؤ کی واحد صورت بروقت حفاظتی ٹیکاجات کا لگوانا ہے لمپی سکین بیماری کا جانوروں میں شرعہ پھیلاو اور امواد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر لگوانا ہے لہذا مکمل بچاؤ کیلئے اپنے جانوروں کو تین ٹیکے لازمی لگوائیں جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے ایک مہینے بعد جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے چھ ماہ بعد لگوائیں یاد رکھیں نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں جی تو ڈاکٹر صاحب کشمیر کا موسم کیا کہتا ہے کشمیر کی تمام وادیوں میں فیلال مطلعہ صاف ہے اس ویکنڈ کے دوران بھی موسم خوشک ہوگا تین یا چار روز کے بعد یعنی اگلے ہفتے کے آغاز میں کشمیر کے شمالی حصوں میں یعنی زلہ مظفرہ باد وادی نیلم کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے جبکہ دیگر علاقوں میں زلہ کوٹلی، ہویلی، میرپورخاص، بھمبر، باغ، پونچ اور اسے ملکہ علاقوں میں اگلے پانچ سے چھ دن تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے کشمیر کے کاشتکار موسم سرما کی سبزیوں اور پھل دار پودوں کی آپاشی موسم کی مناسبت سے کریں بیشتر علاقوں میں مکی کی برداشت کیلئے موسم سازگار رہے گا مویشی پال حضرات متوجہ ہوں اگر آپ کی بھیڑوں اور بکریوں کو بخار، کھانسی، چھینکوں کے ساتھ ناک سے ریشے کا آخراج جیسی علامات ظاہر ہوں تو آپ کے جانور کو نمونیاں یا متدی نمونیاں ہو سکتا ہے یہ اتنی خطرناک اور جان لے با بیماری ہے جس کے پھیلاو کی شرعہ سو فیصد اور امواد کی شرعہ اسی سے سو فیصد تک ہو سکتی ہے بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت وسیع الاسر انٹی بارٹک اور بخار کو کم کرنے والے ٹیکے لگوائے جائیں تو جانور کو بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو بچاؤ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے لہٰذا بیماری کے حملے سے قبل بچاؤ کی واحد صورت بروقت حفاظتی ٹیکا جات کا لگوانا ہے لمپی سکین بیماری کا جانوروں میں شرعہ پھیلاو اور امواد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر لگوانا ہے لہذا مکمل بچاؤ کیلئے اپنے جانوروں کو تین ٹیکے لازمی لگوائیں جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے ایک مہینے بعد جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے چھے ماہ بعد لگوائیں یاد رکھیں نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے گلگت بلتستان کے موسم کا حال بھی بتاتے جائیں ہاں تک بات ہے شمالی علاقوں کے موسم کی تو شمالی علاقوں کی وادیوں میں فیلال مطلع صاف ہے اس ویکنڈ کے دوران باز وادیوں میں بادل باز وادیوں میں دھوپ ہوگی اگلے ہفتے کے وست میں یعنی پانچ یا چھے دن کے بعد گلگت بلتستان ہنزہ کریمہ باد گلگت بلتستان کے کاشتکار موسم سرما کی سبزیوں اور پھل دار پودوں کی آ پاشی موسم کی مناسبت سے کریں بیشتر علاقوں میں مکئی کی برداشت کیلئے موسم سازگا رہے گا مویشی پال حضرات متوجہ ہوں اگر آپ کی بھیڑوں اور بکریوں کو بخار، خانسی، چھینکوں کے ساتھ ناک سے ریشے کا آخراج جیسی علامات ظاہر ہوں تو آپ کے جانور کو نمونیاں یا متدی نمونیاں ہو سکتا ہے یہ اتنی خطرناک اور جان لے با بیماری ہے جس کے پھیلاو کی شرعہ سو فیصد اور اموات کی شرعہ اسی سے سو فیصد تک ہو سکتی ہے بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر بروقت وسیع الاسر انٹیبارٹک اور بخار کو کم کرنے والے ٹیکے لگوائے جائیں تو جانور کو بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو بچاؤ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے لہٰذا بیماری کے حملے سے قبل بچاؤ کی واحد صورت بروقت حفاظتی ٹیکا جات کا لگوانا ہے لمپی سکین بیماری کا جانوروں میں شرعہ پھیلاو اور اموات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی بڑی وجہ جانوروں کو ویکسین نہ لگوانا یا نامکمل طور پر لگوانا ہے لہذا مکمل بچاؤ کیلئے اپنے جانوروں کو تین ٹیکے لازمی لگوائیں جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکا اس کے بعد دوسرا ٹیکا پہلے ٹیکے کے ایک مہینے بعد جبکہ تیسرا ٹیکا دوسرے ٹیکے کے چھ ماہ بعد لگوائیں یاد رکھیں نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سرویس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح ساڑھے نو سے شام ساڑھے پانچ تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے صفر تین صفر تین صفر تین صفر 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 پر کال کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے